اسلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے تو ویلکم ٹو صدرہ اتا چینل ڈینڈرف 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 آج کل ونٹر ہے تو ہر دوسرے انسان کے موں سے سننے میں آ رہا ہے ہمیں ڈینڈرف ہوگی ہے ڈینڈرف کی وجہ سے سر میں ایچنگ ہارش بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہاتھ جو ہمارا سر سے ہٹتا ہی نہیں ہے اور جب ہم ہارش کرتے ہیں تو ڈینڈرف جب نیچے گرتی ہے تو ہمیں بہت زیادہ انبیرسمنٹ فیل ہوتی ہے تو ڈینڈرف ہمیں ہوتی کیوں ہیں سردیوں میں یہ مسئلہ زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ ہم گرم پانی سے نہاتے ہیں اور ساتھ ہی ہم گرم پانی سے سرد ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ڈینڈرف کا ایشو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو جب ہم گرم پانی سے سر دوتے ہیں تو سر کے جو پورٹس ہوتے ہیں وہ ان کا جو موم ہوتا ہے وہ زیادہ کھول جاتا ہے جس کی وجہ سے تو سر سے نکلنے والا نیچرل آئل زیادہ مقدار سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور سردی کی وجہ سے نکلتے ہی ساتھ جمنے لگ جاتا ہے جسے ہم ڈینڈرف کہتے ہیں تو یہ بعض اوقات ڈینڈرف جو ہوتی ہیں ایچنگ ہارش اور فنگس کا بھی باعث بن جاتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ریمڈی شیئر کروں گی اس میں آپ کو ڈینڈرف سلوشن آئل بنا کر بتاؤں گی یہ جو سلوشن آئل ہے یہ ہنڈر پرسنٹ آپ کی ڈینڈرف پر ورٹ کرے گا ساتھ آپ نے ایک سے دو باتوں کا حیاء رکھنا ہے جو میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریمڈی تو اس سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ تھی کہ میں چانل کو سبسکرائب کر لے بیل آئیکن کو پرس کر لے تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو ڈینڈرف سلوشن آئل بنانے کے لیے ہمیں ان تینوں چیزوں کی ضرورت ہے جس میں سب سے پہلے ہے کوکنٹ آئل اور اس کے بعد تل کا تل یہ امپورٹنٹ ہے یہ آپ نے اس میں لازمی ایڈ کرنا ہے اس کے بعد اس میں یہ کالی مرچ ہے اور لونگ ہے یہ دونوں چھے سے سات عدد آپ نے لے لینے ہیں جتنا ایک قوانٹٹی میں بناوں گے اس لحاظ سے یہ کافی ہے اتنے تو میں ایک پین میں لے لیتی ہوں کوکنٹ آئل کیونکہ اسے ہم نے تھوڑا سا پکانا ہے تل کا تل آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ پتانی کے در سے ملے گا یہ پنساش آپ سے ایزیلی آپ کو مل جائے گا تو اس کے لیے ہمیں یہ ٹو ٹیبلぜ پون چاہیئے تو اب میں نے اس کو امپورٹیں کر لیا ہے تو اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے پکانا ہے یہ اس میں تھوڑی سی کڑک ہو جائیں اب اس کا میں نے الفلیم آن کر دیا تو جب تک یہ اس کو تھوڑی سی ہیٹ لگئی westernار کے بعد میں نے اس کو اللہ تل اللہ無کہ میں بلکل ہیٹ لگے شما bible میں آئل میں آجائیں اب اس کو ہیٹ لگ نا سٹارٹ ہو گیا تو اس کو میں اللہم بلکل ہیٹ لگیتی ہیں سٹین منٹ ہو چکے ہیں لیکن ابھی اس کو تھوڑا ہور ٹائم چاہیے فرینز یہ آئل 20 منٹ اس کو لگے ہیں پکتے ہوئے تو اب میں اس کا فلیم آف کر دیا اب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو نیکس بتاتی ہوں کہ آپ نے کیسے اس کو اپلائے کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے تو فرینز یہ دینڈر سلوشن آئی ریڈی ہو چکا ہے تو اس کو میں نے پورٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو سٹین کر لیے ادروائز کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اب آپ نے یوز کیسے کرنا ہے وہ آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے اس کو پہلے تھوڑا سا نیم گرم کرنا ہے کیونکہ یہ کوکرنٹ آئل ہے تو یہ جم جائے گا اس سے پہلے آپ نے اس کو تھوڑا سا نیم گرم کر لینا ہے تو پھر آپ نے اس کو اپنے روٹ پر اپلائے کر لینا ہے اچھی طرح سے اپلائے کرنا ہے اور مساج کرنی ہے کہ جو ڈینڈرف ہے وہ آپ کے جو روٹ سے ہے وہ اٹھ جائے اتنی ہاش طریقے سے آپ نے مساج نہیں کرنی ہے کہ جو روٹ ہے وہ ہی ایریٹیٹ ہو جائے تو اچھی طرح سے اپلائے کر کے تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے تقریباً دو گھنٹے کے لیے اس کے بعد آپ ریگولر شیمپو کنڈیشنر یوز کر سکتے ہیں تو اب وہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جو میں نے آپ کو پہلے ویڈیو کے سٹارٹ میں بولا تھا کہ آپ نے کچھ باتوں پر عمل کرنا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو سر ہے وہ گرم پانی سے نہیں آپ نے دونا ہے کیونکہ گرم پانی سے سر دونے کی وجہ سے ہی ڈینڈرف کا مسئلہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے آپ کچھ عرصے کے لیے ایسے کر کے دیکھیں آہستہ آہستہ ساتھ یہ آپ تیل یوز کریں تو پھر وہ جو ڈینڈرف ہے وہ باگتی نظر آئے گی تو اس تیل کو ہر کوئی یوز کر سکتا ہے تو اپلائے کرنے کا یہی طریقہ ہے تو کیسا لگا یہ ڈینڈرف سلوشن آئل مجھے لازمی کمیر سیکشن میں بتائیے گا تو بنا کے اسے یوز کریں کیونکہ یہ ڈینڈرف پر ہنڈر پرسنٹ ورک کرے گا تو میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں مزتے ہیں نیکس ویڈیو تک اپنا بہت سا حیار رکھیں اللہ حافظ